اب ہم آپ کو ایک بہت ہی سابدھان اور ڈرانے والی خبر دکھائیں گے ہر پریوار کو یہ خبر ضرور دیکھنی چاہیے اور وہ اس لیے کیونکہ اگر ان کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے تو آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے واجپی سرکار میں ایک زمانے میں ارجا منتری رہے پی آر کمار منگلم کی پتنی کا کل رات دلی میں ان کے گھر میں ہی کام کرنے والے لوگوں نے ہتیا کر دی ایسا حدثہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اس لیے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ ایسے حادثوں سے بچنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں اگر آپ کا پریوار پیچھے سے اکیلا رہتا ہے آپ اکیلے رہتے ہیں اور آپ کے گھر میں بھی لوگ باہر سے کام کرنے کے لیے آتے ہیں تو آپ کو کیا کیا احتیاط برتنی چاہیے یہ لوگ لوٹ پارٹ کرنا چاہتے تھے سب سے پہلے ہم آپ کو اس پوری خبر کے بارے میں بتائیں گے چھے جولائی کو دلی کے وسنت ویہار علاقے میں وسنت ویہار دلی کا ایک بہت پوش علاقہ مانا جاتا ہے بڑے لوگ پیسے والے لوگ یہاں پر رہتے ہیں اور بڑے بڑے مکان یہاں پر ہیں اب آپ سمجھئے کہ کینڈری پور کینڈری منتری پی آر کمار منگلم کی جو پتنی ہے وہ یہی پر ایک مکان میں رہتی تھی وسنت ویہار میں کمار منگلم کی پتنی کی تین لوگوں نے مل کر بے رہمی سے ہتھیا کر دی اور گھر میں رکھا دھائی لاکھ روپے کیش ایک سیفٹی لوکر اور جویلری لوٹ کر لے گئے لیکن بعد میں پتا چلا کہ ہتھیا کرنے والے ویکتی کوئی اور نہیں بلکہ کٹی کمار منگلم کے گھر میں کام کرنے والے ایک ویکتی تھا ان کی پتنی کا نام تھا کٹی کمار منگلم جن کی ہتھیا ہوئی ہے اور ان میں مکھے آروپی راجو ہے جو پچھلے پانچ ورشوں سے کٹی کمار منگلم کے گھر پر آ رہا تھا کام کرنے کے لیے اور کٹی کمار منگلم کے بارے میں وہ سب کچھ جانتا تھا کیونکہ وہ ایک پرانا ایمپلائی تھا اور ورشوں سے ان کے گھر میں کام کر رہا تھا تو ظاہر ہے وہ ان کے بارے میں سب جانتا تھا کٹی کمار منگلم ظاہر ہے کافی عمر کی تھی لیکن یہ سب جانتا تھا ان کے بارے میں یہ اس کو پتا تھا کہ وہ کیش کہاں پر رکھتی ہیں یہ آدمی جانتا تھا کہ ان کی جولری کہاں ہو سکتی ہے اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ان کا سیفٹی لوکر کہاں پر ہے کٹی کمار منگلم کے پتی سورگی پی آر کمار منگلم دیش کے بہت بڑے نیتا تھے اور تمیلناڈو میں ان کا بہت بڑا جانہ دھار تھا 1984 سے 96 تک تمیلناڈو کی سلیم لوک سبا سیٹ سے وہ سانسد رہے اور پی وی نرسمہ راو کی سرکار میں بھی انہوں نے بطور منتری کام کیا تھا اس کے علاوہ وہ دو ورش 1998 سے 2000 کے بیچ واجپئی سرکار میں بھی منتری رہے اور ان کی مرتیوں ان کے منتری رہتے ہی ہو گئی تھی اس کے 21 ورشوں کے بعد تین لوگوں نے ان کی پتنی کی بھی لوٹ کے ارادے سے ہتیا کر دی سوچئے جب ایک پورو کینڈری منتری کی پتنی کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو آم آدمی کا کیا حال ہوگا بڑی بات یہ ہے کہ یہ تینوں آروپی وسنت ویہار میں ہی ایک بھور سنگھ کیمپ ہے وہاں کی جھگیوں میں رہتے تھے جہاں سے پانچ کلومیٹر کی دوری پر روی داس کیمپ ایک اور جگہ ہے یعنی وہ جگہ یہ روی داس کیمپ وہی جگہ ہے جہاں نربیہ گینگ ریپ کے دوشی بھی رہا کرتے تھے آج اس پر ڈلی پولیس نے بھی کچھ اہم جانکاریاں دی ہیں پہلے آپ وہ سنیے سورج مول روپ سے کسی دوسرے سٹیٹ کا ہے جو راکیش ہے وہ یہ منیرکہ کا رہنے والا ہے اور ایکسٹرنل افیرز منسٹری میں کانٹریکٹ پر ڈرائیور ہے تو ان کی باتچیت ہمیشہ سے تھی اور کیونکہ یہ دوبی یہاں پہ آتا جاتا رہتا تھا تو اس کو پتا تھا کہ یہاں پہ کافی پیسہ اور جویلری ہو سکتی ہے تو عمومن ان کی آپس میں بات ہوئی تھوڑے دن پہلے اور انہوں نے پلاننگ کری تھی اور دوبی کا بھی کچھ حصہ تھا اس کو ایک بیک دیا گیا تھا اس میں جب ہم نے اس سے ریکور کیا جو بیک تو اس میں کچھ کپڑے پائے گئے تو ہو سکتا ہے اس کو بیکو بنا کے یہ دونوں چلے گئے ہیں اس کو کیول بیک دیکھ کر کے جس میں کپڑے تھے باقی راکیس اور راکیس سے بھی وہ چل رہی ہے پوچھتا ہے کہ یہ تیسرا ایکیوز کا ہے تو جیسی تیسرا ایکیوز سامنے آئے گا پوری کونسپریسی کھل کے سامنے آ جائے گی تو کٹی کمار مغلم سینئر سیٹیزن تھی کافی عمر کی تھی اور اکیلی رہتی تھی ان لوگوں پر انہوں نے وشواس کیا اور ان لوگوں نے وشواس گھات کیا یہ ورشوں تک پہلے گھر میں کام کرتے رہے انہیں ساری جانکاری تھی اور ایک دن انہیں لالچ آ گیا اور اس لالچ کے چلتے لوٹ پارٹ کے ارادے سے انہوں نے کٹی کمار مغلم کی ہتھیا کر دی سڑھ سٹھ سال کی تھی وہ سکسٹی سیونئیئرز اس خطرے کو آپ ایک اور ویڈیو کے ذریعے سمجھئے یہ ویڈیو بھی دلی سے ہی آیا ہے یہ وہاں کا نہیں ہے دوسرے گھر کا ہے جہاں ایک ویعپاری کے گھر میں چار لوگ خود کو بجلی کرمچاری بتاتے ہوئے گھر میں گھوسائے اور پھر اس ویعپاری کے ہاتھ پر باند دیئے اور اسے زمین پر لٹا دیا یہ آروپی گھر میں رکھے آٹھ لاکھ روپے اور چھے لاکھ روپے کی جولری لوٹ کر چلے گئے اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کو پتا چلے گا کہ ہمارا دیش سیما پر آتنکوادیوں سے تو لڑ سکتا ہے لیکن ہمارے ہی گھروں میں ہمارے ہی آس پاس پڑوس میں ہمارے ہی شہروں میں گاؤں میں چھپ کر آتنک پھیلانے والے یہ لوگ پورے سماج کو بے بس کر دیتے ہیں یہ جو سی سی ٹی وی کیمرہ ہے پہلے آپ یہ سی سی ٹی وی ویڈیو دیکھئے ٹی ویڈیو دیکھئے ٹی ویڈیو دیکھئے لگائے ہوئے تھے اس لیے یہ ویڈیو ہمیں مل گیا یہ ویڈیو ہم نے آپ کو بھی دکھایا لیکن ویڈیو کا کیا فائدہ جب لوٹ پارٹ ہو چکی ویڈیو کا کیا فائدہ جب ہتیا ہو چکی لیکن اس سے تحقیقات میں ضرور مدد ملتی ہے اور کئی بار اس طرح کی جو چیزیں جب آپ سی سی ٹی وی کیمرہ وغیرہ لگا کر رکھتے ہیں تو اس سے بھی اپرادیوں پر دباؤ پڑتا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کن باتوں کا دھیان رکھ کر اس طرح کے حادثوں سے بچ سکتے ہیں آپ کے لیے ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہیں وہ نوٹ کریے پہلا پوائنٹ چوری اور لوٹ کی واردات کرنے والے زیادہ تر آروپی وہی لوگ ہوتے ہیں جو پہلے آپ کے گھر میں آ چکے ہوتے ہیں یا آتے جاتے رہتے ہیں اس لیے اس بات کا بہت دھیان رکھیں کہ آپ اپنے گھر میں کس ویکتی کو آنے دے رہے ہیں کسے انٹری دے رہے ہیں کیونکہ وہ ویکتی بعد میں آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے دوسرا پوائنٹ سورج ڈھلنے کے بعد دن چھپنے کے بعد اپنے گھر کا دروازہ ہر کسی کے لیے بلکل نہ کھولیں آپ کے گھر کا گیٹ اصل میں ایک ایسی دیوار کی طرح ہوتا ہے جو تب تک آپ کے اور اپرادیوں کے بیچ رہتی ہے جب تک آپ خود اس دیوار کو ہٹاتے نہیں یعنی جیسے ہی آپ نے گیٹ کھولا آپ نے اپنی سرکشہ کو ہٹا دیا اس لیے ہمیشہ یہ دھیان رکھیں کہ آپ کس ویکتی کے لیے اپنے گھر کا دروازہ کھول رہے ہیں اور ہو سکے تو انجان لوگوں کے لیے دروازہ بلکل نہ کھولیں آپ اندر سے ہی پوچھ سکتے ہیں کہ اس ویکتی کو آپ سے کیا کام ہے ایسی ستھی میں آپ اپنے پڑوسی کی مدد بھی لے سکتے ہیں ان کے آنے پر بعد میں گیٹ کھول سکتے ہیں تیسرا پوائنٹ چوری اور لوٹ کی گھٹناوں سے پہلے زیادہ تر اپرادی اس بات کا دھیان رکھتے ہیں کہ گھر کے اندر جانے کا اور باہر بھاگنے کا راستہ کیا ہے اس لیے آپ اپنے گھر کے پرویش دوار یعنی انٹرنس کو بہت مشکل بنا دیں جس سے گیٹ پر کھڑے کسی ویکتی کو یہ نہ پتا چلے کہ آپ گھر میں اندر آپ کے گھر میں کتنے کمرے ہیں اور کون سی چیز کہاں پر ہوتی ہے چوتھا پوائنٹ اپنے گھر میں سیفٹی فیچرز بڑھا دیجئے جیسے آپ گھر میں علام سسٹم لگا سکتے ہیں موشن سینسنگ لائٹس لگا سکتے ہیں موشن سینسنگ لائٹس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ لائٹیں چور کیا ساتھ ساتھ اس کے پیچھا کرتی ہیں کہ وہ کس کمرے میں جا رہا ہے اور کہاں سے نکل رہا ہے اب آج کل سرویلانس کے بہت سارے گیجٹس آ گئے ہیں ان گیجٹس کا استعمال کیجئے اپنے گھر میں انہیں لگائیے آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کے آسپڑوس میں اندھیرہ نہ ہو اگر آپ کے گھر کے آسپاس لائٹیں بند رہتی ہیں تو اس بات کی سمبھاونا زیادہ ہے کہ وہ جگہ اپرادیوں کے نشانے پر آ جائے گی اس لیے آپ اپنے گھر کے آسپاس اندھیرہ بلکل نہ رہنے دیں اور چھٹا پوائنٹ اگر آپ کہیں باہر جا رہے ہیں لمبی ویکیشن پر جا رہے ہیں تو یہ بات ہر کسی سے شیئر نہ کریں کیونکہ آپ کا ایسا کرنا اپرادیوں کو چوری اور لوٹ کا نمنطرن دے سکتا ہے آخری پوائنٹ اگر آپ گھر میں اکیلے رہتے ہیں تو یہ بات سبھی لوگوں کے ساتھ شیئر نہ کریں کیونکہ چور اور لوٹیرے اکثر ایسے لوگوں کو ہی اپنا نشانہ بناتے ہیں جو ورد ہیں اور اکیلے رہتے ہیں جیسا کی وسند ویہار میں ہوا یہاں پر جو مہلہ تھی وہ ورد تھی اور اکیلی رہتی تھی اور آسانی سے اپنے گھر میں کام کرنے والے لوگوں پر انہوں نے وشواس کر لیا ہتیا اور لوٹ کرنے والے اس دھوبی کو یہ دھوبی کا کام کرتا تھا اسے پتا تھا کہ کٹی کمار منگلم کئی ورشوں سے اکیلی رہ رہی ہیں اور انہیں آسانی سے لوٹا جا سکتا ہے سب سے آسان بات یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں سربیلانس کے سارے جو گیجٹ سے انہیں لگا کر رکھئے سی سی ٹی وی تو آپ کو ضرور لگانا چاہیے جس سے آپ کے گھر کی نگرانی ہوتی رہے اور آپ کو یہ پتا چلے آپ اپنے گھر میں کیمرے پر دیکھ سکتے ہیں کہ کون ویکتی ہے جو آپ کے گیٹ پر گھنٹی بجا رہا ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی ویکتی کو اپنے گھر میں کام پر رکھیں تو اس کی پولیس ویریفیکیشن ضرور کرا لیں یہ اس میں سمیہ لگتا ہے اور کئی لوگوں کو بڑا آلس بھی آتا ہوگا کہ کون کرے اور بہت سارے لوگ دوسرے لوگوں کی ریفرنس سے بھی آتے ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ یہ وشواس پاتر ہیں لیکن آپ کسی کی بات میں مت آئیے جب بھی اپنے گھر میں کسی بھی کرمچاری کو آپ رکھیں کام کے لیے اس کا پولیس ویریفیکیشن ضرور 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 ہونا چاہیے اور آپ اپنے لوکل پولیس ٹیشن میں اس بات کی جانکاری ضرور دیں کہ آپ کے گھر میں کتنے کرمچاری کیا کام کرنے کے لیے آتے ہیں ان کے موبائل نمبر کیا ہیں اور پھر پولیس اپنے آپ ان کی ویریفیکیشن کرے گی ایسے میں ایسے تمام لوگوں پر یہ دباؤ بنا رہتا ہے کہ پولیس کے پاس ان کے ریکارڈز ہیں سی سی ٹی وی کیمرے میں ان کی تصویریں آ رہی ہیں اس لیے یہ ایسی ایسے حادثوں کو انجام دینے سے کترائیں گے انہیں ڈر لگے گا پریزنٹنگ بی نیوز اپ اویلیبل اون گوگل پلے این اپ سٹور ڈاؤنلوڈ ایڈ ناو